بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں بہتی مزیدار کیمہ کچوری کی ریسپی بہتی ایزی وے میں آپ کے ساتھ کیمہ کچوری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اسے رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمہ تیار کریں گے تو کیمہ پناہنے کے لئے پین میں میں نے لے لیا ہے سوی ٹیبل اسپون آئل اس میں ڈالیں گے ایک لار سائز کی پیاس لیتی جسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا اس میں ایٹ کریں گے اور اسے ٹرانسپرینٹ ہونے تر فرائی کر لیں گے تو جیسے ہی پیاس ہوئے سے ٹرانسپرینٹ ہو جائے گی ہم اس میں ایٹ کریں گے کیمہ 250 گرام میں نے کیمہ لیا ہے مشین کا آپ چاہیں تو اس میں چکن کا کیمہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب کیمہ کا کلر چینج ہو جانے تک ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے کیمہ جو ایسی میں کوک ہو جائے گا ہمیں اور زیادہ پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون لیسان اڈرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے 1 ٹیبل اسپون ہاری میرچ اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اور 2 ٹیبل اسپون دھنیا ایٹ کریں گے باری کٹا ہوا اب ان تینے چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس ایٹ کریں گے تو اب اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم کور کریں گے اور کوک کریں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو دیکھیں تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں کی میں جو ہمارے تیار ہو چکا ہے اس کا جتنا بھی پانی دا وہ ریڈیوز ہو گیا تو اب اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے 2 کپ میدہ اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ اور ایٹ کریں گے 4-5 ٹی بلی سپون گھی مکس کریں گے اور اسے پانی سے گون لیں گے اور اس کی ڈو بنا لیں گے اور اسے اچھے طرح سے ہم گون لیں گے تو اسے میں نے گون لیا ہے اور اس کے ایک سوفٹ سی ڈو بنا لی ہے یہ نہ زیادہ سوفٹ ہے اور نہ زیادہ ہارڈ ہے نورمل ہے تو اب اسے ہم پانی منٹ کے لیے رکھ دیں گے اتنے میں ہم بنا لیتے ہیں میدے کا مکسٹر تو 3 ٹی بلی سپون میدہ لیا ہے میں نے اس میں ایٹ کریں گے 4-5 ٹی بلی سپون گھی اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں اسے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کا ہم ایک پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے پھر اسے روٹی کی طرح بیل لیں گے میدے سے اسے ڈسٹ کر لیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے تو اس طرح سے پھر لینے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے میدے کا مکسٹر بنایا تھا اسے سپیٹ کر دیں گے اور اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے تو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد پھر سے میدے سے ڈسٹ کر کے اسے دوبارہ سے ہم بیلیں گے تو دیکھیں اس طرح سے اس کی سکوائر سی روٹی بنا لینی ہے تو اب اس میں ہم رکھیں گے کیمہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے اب اسے کورنٹ سے پکڑ کے سیل کر دیں گے ہم چاروں سارٹ سے اس طرح سے چاروں سارٹ سے اس طرح سے سیل کرنے کے بعد ہم اسے فولڈ کریں گے اور اس طرح سے کچوری بنا لیں گے تو یہ ایک کچوری بند گئی ہے اب اسی طرح سے ہم ساری بنا لیں گے تو ساری کچوری میں نے بنا کے رکھ لی ہیں اب اسے ہم فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل لے لیا ہے اور اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم ایک کر کے کچوری ڈالیں گے اور اسے میڈیم لو فلیم پر فرائی کریں گے اب تک اس میں گولڈن براؤن سا کلر نہ آ جائے تو دیکھیں کچھ دیر بعد اس میں کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے اور اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے بھی جائیں گے تاکہ ہر طرف سے ایک وال کلر آئیں تو دیکھیں اس میں اور اچھا سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ہم اسے اور فرائی کریں گے ابھی تو تقریباً تیر سا چار امرٹ ہو گئے ہیں اب اس میں اچھا سا کلر آ چکا ہے اب اسے ہم نکالیں گے اور باقی کی بھی اسی طرح سے فرائی کریں گے تو ساری کچوری میں نے فرائی کر لی ہے بہت ہی مزہدار اور خستہ کیمہ کچوری تایار ہو چکی ہے اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزہدار ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمیٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسا نایے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھے بھولیے گا تو ملتے ہیں ایکسی نیزی ریسپی کے ساتھ تینکس پور ووچین اللہ حافظ